اور شہید عرشت شریف کے ایف آئی آر میں بھی نامزد تاقتور لوگ ہیں انہوں نے عمران خان کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھی آج ہی حکم ہوتا ہے انٹیریر منسٹری سے کہ عمران خان کی سیکیورٹی ہٹا دی جائے ابھی جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس وقت عمران خان کی نصب بنی گالا بلکہ زمان پارک میں بھی جو سیکیورٹی مہیا کی گئی تھی وہ تمام واپس لے لی گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئین پاکستان ضرور دا بزنس ہے قانون بڑا واضح ہے کہ ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی دے دی جاتی ہے اور عمران خان تو ملک مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان نے تو عالم اسلام کی ترجمانی کی عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا عمران خان نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ قیدان کے ایکسیورٹی ناڑکا عمران خان نے ایروپیا نیوننٹ سے جورتیں سوال کیا لیکن جن کو مقبول ترین لیڈر کو رستے سے ہٹانی کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہو ایک طرف آپ نے منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا پھر اس کے بعد آپ نے پچیس مئی کو تشدد کیا گریفتاریہ کی چادر اور چاردیواری کیوں پامال کیا پھر اس کے بعد ستر جولائی کی انتخاب میں پنجاب میں آپ نے ہر ممکن حربہ استعمال کیا لیکن قوم نے آپ کو شکستے دی اس کے بعد عمران خان کو رستے سے ہٹانی کیلئے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا چار گولیاں عمران خان کو لگی ہمارا یہاں پہ تو سیکیورٹی پہ لوگ معمور تھے ان کو گولیاں لگی ہمارے پارٹی کے رہنماوں کو گولیاں لگی لیکن آج جب عمران خان کے زندگی کو خطرہ ہے آپ نے جائیٹی جو پچھلی دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو بدلہ تبدیل کر دیا کس کو بچانے کیلئے آپ نے وہ جائیٹی تبدیل کر دی کون سے حقوق آپ چھپانا چاہ رہے ہیں کیا وہ جو ویڈیو جن کے لئے بنائی جا رہی تھی آپ ان کو بچا رہے ہو وہ ویڈیو کس کو پیجی جا رہی تھی وہ جو فر فر بول رہا تھا وہ جو توتی کی طرح بول رہا تھا جس کو مذہبی جہوریت کا رنگ دے رہا تھا آپ جس کو بچا رہے تھے جنہوں نے سازش کی تھی ان کو بچا رہے تھے جنہوں نے عمران خان پہ حملہ کیا ان کو بچانا چاہ رہے ہیں خوف کس کو ہے بچانا کس کو چاہ رہے ہیں اور اب جب عمران خان کو پھر سے شدید خطرات ہیں قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے آج تمام سیکیورٹی آپ نے اٹھا دی تو آپ کیا شریکے ضرمو آپ کیا اس سازش کا حصہ ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ جب آپ کو پتا بھی ہے کہ حملہ ہو چکے ہیں ان کے اوپر قاتلانا پھر سازش کا بھی کر سے آپ کو بتا ہے کہ زرداری اور خود طاقت پر لوگ البدر کے نام سے ایک تنظیم ہیں ان کو پیسہ دے کے ان کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے تو آپ آج سیکیورٹی اٹھا کے کیا بتانا چاہتے ہو مان لو یار ہار چکے ہو مان لو کہ یہ قوم تمہیں شکست دے چکی ہے انشاءاللہ تحریکن صاحب کے کارکنان یہاں پہ موجود رہیں گے موجود رہیں گے یہاں پہ ہم موجود رہیں گے تحریکن صاحب کیا پھورا پاکستانی قوم پھوری پاکستانی قوم انشاءاللہ اپنے غیر اطمال لیڈر خوددار لیڈر پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرنے والا عالم اسلام کی ترجمانی کرنے والا ناموسی رسالت کا مقدمہ لڑنے والا امریکہ سے کوئی ایبسلوٹی ناٹ کہنے والا پاکستانیوں کو کسی کی جن میں اندل نہ بننے کا کی بات کرنے والا وہ عمران خان جو یورپ کے نیونے سے بھی جورت استعمال کرتا ہے وہ عمران خان جو غریب کی ہر مزدور کی ہر نوجہان کی ہر بیوہ کی آواز ہے ان کی لئے انشاءاللہ پورا پاکستان کڑا رہے گا پاکستانی کڑے رہیں گے لیکن میں سوال آپ کے سامنے اس لئے بات کر رہا ہوں کہ سادش آپ کے سامنے قاتلانہ حملہ آپ کے سامنے جی ایٹی تقدیر کی گئی آپ کے سامنے اور اب یہ سیکیورٹی جو ہٹا دی گئی ہے تو سوال آپ پوچھے کہ کیا آپ شریک جرم ہے کیا آپ اس سادش کا حصہ ہے آپ کو شرمانی چاہیے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مارنے والے سے بچانی والی کی ذات بڑی ہے اللہ کی ذات بڑی ہے آپ یہ جو فیصلے کرتے ہو کہ اس کو مار دو اس کو ختم کر دو اس کی اس کی اوپر ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے وہ تم کون ہوتے ہو ریڈ لائن لگانے والے زندگی اور موت اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے ہاتھ میں تو تم کون ہوتے ہو یہ فیصلے کرنے والے اللہ کی زمین پہ خدا بننے کی کوشش مت کرو اللہ کی زمین پہ خدا بننے کی کوشش مت کرو اور میڈیا ضرور یہ سوال پوچھے کہ کیا یہ لوگ خود اس ساجش کا حصہ ہے کہ جب ٹریکس بھی ہے حملہ بھی ہو چکا ہے اور پوری سیکیورٹی بھی آپ نے ہٹا دی ایکس پرائم منیسٹر کو جو سیکیورٹی دی جاتی ہے وہ بھی آپ نے ہٹا دی تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستانی قوم میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کی اوپر ایف آئی آر درس کر دو اس کی اوپر تشدد کر دو اس کو گریب سار کر دو نہیں مانتا تو پھر رستے سے ہٹا ہو پھر لگاؤ پھر کہو کہ کاٹا لگایا ہے ریڈ لائن لگائیے مار دیں گے ہتم کر دیں گے پیسہ اور زرداری کے پاس تو کرپشن کا بیتہا چاہ پیسہ ہے جب بھی سن میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں لیکن نہیں ان کو نہیں دینا سن ہاؤس میں منڈی لگانی ہے وہاں پہ ایم ایس خریفے ہیں ایم پی ایس خریفے ہیں اور یہ جو نگران حکومت ہے آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ نگران حکومت سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹی کے کارکنان کو پرتی کر دیں موست نقوی جیسا بندہ کیونکہ وی آر کر چکا ہے وی آر مطلب کہ نیب کو پیسہ واپس کر چکا ہے پیسہ کونو واپس کرے گا جو الگارٹن منی کرپ پریکٹسز سے حاصل کردہ منی تسلیم کرے گا وہ پیسہ واپس کرے گا تو اس کو نگران مزیرانہ کا آیا کونسی نگران حکومت نے ان سے کامی کاروائیا کیا ہے کونسی نگران حکومت نے لوگوں کے گرہوں میں گس کے لوگوں کو حراسہ کیا ہے کونسی نگران حکومت نے پولیٹیکل ورکرس کے اوپر ایف آئی آرز کیا ہے لیکن یہ سارے ملے ہوئے ہیں یہ سارے اپنے اس وقت تمام غیر آئین اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور میں سپریم کورٹ کیا پیل کرتا ہوں اس وقت پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے میں بار بار سن رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں آئین اور قانون محتل ہو چکا ہے اور اس کا ایجان باقی ہے لہٰذا قانون کی اوپر آئین کی اوپر آپ دے گا کہ سیکیورٹی خوابط میں لیے تو آپ سکارت میں جائیں کہ اس کے ایسے پر دیکھیں سیکیورٹی سرماؤں آپ میں سوال میں نے جھوڑ دیا ہے قوم کی اوپر کہ سامنے یہ ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی انٹائٹل لینا وہ بھی آپ اس سے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے حقیقت ہے جائے جی میں بھی تبدیلی کر دی گئی کس کو بچانے کے لیے اور زرداری اور یہ جو گینگ ہے انہوں نے پیسہ دیا ہے بدرد سنظیم کو عمران خان کو قتل کرنے کے لیے اس کے بعد آپ سیکیورٹی دے رہے ہو تو کیا آپ ساجی کا حصہ ہو مان رہے ہو آپ لوگ کیا آپ اس ساجی کا حصہ ہو لیکن نیاز رکھو مارنے والے سے بچانے والی ذات بہت بڑی ہے مراد سعید مراد سعید مراد سعید مراد سعید مراد سعید مراد سعید مراد سعید